دس منٹیج فیصلہ ہو سکدا جی حضور دہ دین ہوئے حضرت عمر نو ممبر ہوتے نپیہ جا سکدا دس ہو جی اے کرتا کتو بڑھے ہو نا مچلکے نا جناب جاج نا کازی عام بندہ اٹھ کے پوچھ دس ہو جی اے کرتا کتو بڑھے ہو حضرت عمر اپنا اونا کیا خطبہ شطبہ کوئی نہیں آئی سننا اے دس ہو جس حصہ دہا کپڑا ہے اسی ادھنا کرتا بڑھنا نہیں تسی قوم دے خزانے جو کپڑا لیا اسی دھوڑا خطبہ نہیں سننا اے دس ہو کپڑا کتو ہویا جمعہ کا ٹیم ہے ہزاروں کا اجتماعہ امیر المومنین جن کے حیبت اور جلال سے شیطان بھی دوسری گلی چلا جاتا تھا جن کے حیبت اور جلال کے ڈنڈے سے زمین ہلتی ہوئی رک گئی اور جن کے خط کے جلال سے دریائے نیل چل پڑا جن کے ایسے دیکھنے سے سورج بے نور ہو گیا لیکن جب مسئلہ شریعت کا آیا تو حضرت عمر اینی فرمایا ہاں ہاں تیرا حق بنتا ہے جو تُو نے پوچھا ہے ہاں یہی نبی کی شریعت ہے جو مر بھی خطبہ روک دیں آئی کہتے نہیں جی خطائے بزرگاں گریفتن خطاس داڑی نہ رکھنا ایک ایڑی پیری ہے نماز نہ پڑھنا ایک ایڑا راز پیرہ دا سانویوں دین دس ہو جس دین نہ تسا مذاب شروع کیتے ہوئے ہاں حضرت عمر کو تو ممبر پر پیر صاحب کو کچھ نہیں کہہ پیر ہے تو میں نے کہا پیر نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا مولوی نے نہیں پڑھا عوام نے نہیں پڑھا حکمرانوں نے نہیں پڑھا جس دین بھی میں گل کر رہا ہاں دین ممبر ہوتے ہوں حضرت عمر نو پوچھ لے دا دین اتنا ڈاڑا ہے چودری یہاں دے گھرنج پانچ پانچ کلو دے تھیلے ہواستے نہیں لے دونا غریبہ نو چودری صاحب زکاة دے ہو ستے ہیں دو پہتے ہیں تے غریب بار دھپا تے لینڈ لا کے کھڑا زکاة دے نہیں نا نا جس دین بھی میں گل کر رہا ہاں جے غریب دے گھر کھانا نہ ہوئے تب پھر اسلام اتنا ڈاڑا ہے حضرت عمر دی کنڈوں تے بوری لد کے غریبہ دے گھر لے گزا دے ہیں میں جس دین بھی گل کر رہا ہاں اے مت کوئی سمجھے اپنی طرف تشریح کرے دین رسول اللہ کا ہے اور وہ کیسا دین ہے حضور نے خود تشریح فرمائی لیلوہا کا نہا رہا فرمایا میرے دین کا دن بھی دن نہ اور رات بھی دن نہ اے تے میرے تیرے کرتو تن نا جیدی وجہ تو کارییں گلہ لوکس ہی کرنیا حضور نے فرمایا میرے دین ہوتے کدھی رات آنی ہی کوئی اے تے میری بد کرداری میں دین تے نہ چل سکیا میری بد کرداری میں ایک نمبر وال نہ بیش سکیا اے تے میری بد کرداری میں پنج نمازہ باجمات نہ پڑ سکیا اے تے میری بد کرداری میں زکاة نہ دیتی اے تے میری بد کرداری میرے حج فرسی میں نہیں کیتا اے تے اپنے کرتو تن نا دین نے کیے کیتا ہے دیوے اے اسلام ہے میں جس اسلام دی کل کر رہا ہوں اسلام اے وے مطبع مت کوئی میری تقریر دا غلط مطلب لوے میں مولویوں کچھ تخت پر لے جانا چاہتا ہوں آؤ تسی آؤ تسی لیکن گورنر کھڑے ہوئے مدائندہ سلمان فارسی مصر جو تاجر آجان مال لے کے تے تاجر اے بھی پہچان نہ کر سکن کہ اے مزدور ہے یا مصر دا گورنر ہے اقبال ایتھے بولیا کہندہ در امارت فکر راو زودان مثل سلمان در مدائن بودان اقبال کہندہ وے کھوئے مسلمانہ دی کی صورت حال ہے کہ تاجر پہچان نہ سکے مزدور سارے تاجرہ نے مزدورہ نو چوایا سلمان فارسی ایک تاجر کھڑے وے رہ گئے اوہ تاجر کھڑے لگا بابا مزدوری کرنی ہے فرمایا ہاں انہیں سارا سمان آپ دے سیر ہوتے لد دیتا کوئی آتھے جنب آت دیتا ہے پکڑو جی اگے لگو جی جہاں تم بزار اچ گئے تو لوگ کہنے لگے السلام علیکم یا امیر اوہ تاجر کھڑے لگو کی ہویا انہیں کہے جہاں تے تے سمان لدے ہویا نا اے تے مدائن دے گورنر صحابی رسول سلمان فارسی ہیں اے رسول اللہ دے دین ہے بس ایس دین دی طرح میں تو گال رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہونا ہاں جی کیا ہوں جی بس ایک پرچی اسلام نو دے نی جے تو آڑی پرچی نا مسیطان دے سپی کر پھر لگ جان درود و سلام پھر پڑے جائے ایک عالم نو فور شیڈول لا دیتا فور شیڈول تے بدواشہ تے لگ دا قطر دے شہزادے آکے تھے شکار کرن پھر ایاشیاں کرن انہوں ہر شہر جان دی اجازتیں ویزے مل سکدیں تو مولی خادم جس علاقے جائے تو کہنے نے تقریب نہیں کر سکدا قطر دے شہزادے تھے بدماشیاں کرن آن تو شکار کرن آن ان کو تو اجازت ہے تو مولی خادم کو اپنے نبی کی عزت کی تقریب کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اے اسی گلنو واپس کرن ہے نا قطر دے شہزادے تھے بدماش تے گھنڈے جڑے ہوتھے آن دن ایاشیاں کرن انہوں برما بھیجو او مسلمان بچیاں نا جا کے خبر لگو انہوں شام بھیجو کہ شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھیا دوبارہ عمر نہیں آنا انہوں کشمیر مقبوضہ کشمیر بھیجو کہ کتنیاں کڑیاں نے چھاڑ ماری دریائے جیلہ میں چاپنیاں ازدہ بچاندے ہویاں ایتھے آیاشی ہے ایاش کرن آن دن ان کو اجازت ہے آیاشیوں کی مولی خادم نبی کی عزت پر تقریب بھی نہیں کر سکتا